ہزاروں کی تعداد میں مسلم لیگی ورکرز کارکن موجود ہیں اور وزیراسیم کو اس وقت کچھ منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جا رہی ہے اور اکارا کے کچھ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے وزیراسیم کو آگاہ کیا جا رہا ہے اکارا پنجاب کا ایک اہم شہر اور خاص طور پر ڈیری پروڈکٹس کے حوالے سے یہ پاکستان بھر میں خصوصی اہمیت کا حامل وزیراسیم محمد عواشریف نے آج شیرگر رینالا میں بھی مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا تھا انہوں نے بلدیاتی اداروں کے لیے پچاس کروڑ روپے کا اعلان کیا اور اس کے علاوہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے بجلی کی فراہمی کے منصوبوں کے حوالے سے سوئی گیس کی فراہمی کے منصوبوں کے حوالے سے مختلف منصوبوں کا افتتا کیا اور اسی نوعیت کے کچھ منصوبوں کا افتتا کر رہے ہیں وزیراسیم محمد نواز شریف اس وقت اکارا میں اور اس وقت وزیراعظم نے دیپالپور اوورہیڈ بریج کا سنگی بنیاد رکھا ہے اور وزیراعظم اس کے بعد پنڈال کی جانے برامہ دماغ جہاں ان کے استقبال کے لیے ہزاروں مسلم لیگ نون کے کارکن قومی پرچم لہراتے ہوئے اور اپنے محبوب قائد کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہوئے ناروں سے اس وقت یہ جلسہ گاہ کونچ رہی ہے وزیراعظم محمد نواز شریف اکارا پہنچے ہیں جلسہ گاہ میں اور اب سے چند لمحوں کے بعد وزیراعظم جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور اس وقت وزیراعظم سوئی ایس فراہمی کے منصوبے کا افتتا کر رہے ہیں جلسہ گاہ کے نزدیک ہی مختلف منصوبوں کے حوالے سے وزیراعظم افتتا کر رہے ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے دیپالپور اوور ہیڈ بریج کا انہوں نے افتتا کیا اور اس کے بعد اب گیس فراہمی کے منصوبے کا وزیراعظم احمد نواز شریف افتتا کر رہے ہیں اور اس کے بعد پنڈال پہنچیں گے پنڈال کے ساتھ ہی یہ افتتائی تقریب کا انقاط کیا گیا ہے اور کارکن بیتابی سے منتظر ہیں اپنے محبوب قائد کے جلسہ گاہ میں نارے لگائے جا رہے ہیں مسلم بیگ نون کے کارکن بڑے پرجوش نظر آ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ اب سے کچھ دیر کے بعد ان کے لیڈر محمد نواز شریف ان کے ہمراہوں کے اوکارہ پہنچنے سے تھوڑی دیر قبل وزیراعظم محمد نواز شریف نے شیرگرد رینالہ میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا تھا ریلوے اسٹیشن کے اپگریڈیشن کے ساتھ ساتھ سوئیہ اسپراہمی کے لیے پچاس کروڑ روپے بلدیاتی اداروں میں نمائندوں کے لیے بھی پچاس کروڑ روپے کا اعلان کیا میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف وزیراعظم پاکستان سٹیج میں تشریف لا چکے ہیں فقر پاکستان موسین پاکستان وہ پہلے والا شور مکادو موسین پاکستان موسین پاکستان زیراعظم پاکستان موسین پاکستان موسین پاکستان اب ہم اپنے پروگرام کا آگاز کریں گے سب سے پہلے میں اہلیان اوکارا کو خوش آمدید کہوں گا آپ سب یہاں پہ آئے اپنے لیے بھرپور تعلیہ ہونے چاہئے پاکستان میاں محمد نواز شریف تشریف لا چکے ہیں ہم اپنے پروگرام کا آگاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول سے کریں گے میں دعوت دینا چاہوں گا عویس عظیم صاحب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا 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 امسیم والرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظیم صلی اللہ نبینا سلِعَلَى مُحَمَّد میری جانب بھی ہو ایک نگاہِ کرم اے شفی البراء خاتم الانبیاء آپ نورِ ازل آپ شم میں حرم آپ شم سدحا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہِ کرم آپ ہیں وجہِ تخلی کے کونوں مکام آپ کے دم سے ہے یہ زمین آسماء آپ ہیں بے نشانی کا بے نشان اے شہد و سرا ختم الانبیاء آپ نورِ ازل آپ شم میں حرم آپ شم سدحا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہِ کرم اے شفی البراء خاتم الانبیاء اے شفی البراء خاتم الانبیاء اہلیان اکارا آج وہ دن آ چکا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا وزیرِ اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف آپ کے پاس آگئے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ایک دفعہ بھرپور نہ رہونا چاہئے میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے ایمینے اوکارا شہر کا شیر اوکارا شہر کا پسندیدہ شخصیت آپ سب تالیوں اور شور کے ساتھ ویلکم کریں گے چوہدری ریاض الحق جاج نمدہو ونسلی ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی سلیکہ ہے عارض کا نابندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے محسن پاکستان قائد پاکستان شیر پاکستان عزت مواب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جملہ جملہ ممبران قومی و آسائی اسمبلی زلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نونز جلہ اکارا چیئرمنز جلہ کانسل و میونسپل کمیٹیز موزز کانسلر صاحبان صحافی برادری وکلا برادری مذہبی تجارتی سماجی اور طلبہ اور ومجیوس یونیوں کے جملہ حدد اران اور سب سے بڑھ کر میرے زلع کے بیدار باوقار باشعور اور ترقیب سند بزرگوں نوجوان ساتھیوں میاں نواز شریف کے شیروں السلام علیکم میں سب سے پہلے آج اس تاریخی جلسہ میں اپنے عظیم قائد قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کو اپنی طرف سے جملہ ممبران قومی اسمبلی اور سب سے بڑھ کر آپ کی طرف سے اہل اکارا کی طرف سے اور پنڈال میں مجود اپنی ماؤں بہنوں کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں اسے خوش آمدید کہتا ہوں قائد محترم آپ کو یاد ہوگا ستائیس اپریل دو ہزار تیرہ انتخابی مہم میں آپ اسی گراؤن میں تشریف لائے تھے اس وقت دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار بارہ تک اس ظلہ میں جسے منی لارکانہ کہا جاتا تھا آپ نے اس اکارا کی عوام سے ایک وعدہ لیا تھا کہ یہ آپ کو اور آپ کے منتخب کردہ ممبران قومی و احسائی اسمبلی کو باری اکثریت سے کلام پر کریں گے میں سلام پیش کرتا ہوں اکارا کی اس گویور عوام کو جنہوں نے اپنا وعدہ افاہ کیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد کو قائد پاکستان کو جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بطور وزیراعظم انشاءاللہ لازمی آؤں گا اور آج اپنا اعوام افاہ کر رہے ہیں میں یہاں پر میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کا ذکر کرنا ہم ضروری سمجھتا ہوں آپ کے حکم پر قائد محترم پچیس نومبر دوہزار پندرہ کو یہاں تشریف لائے ہمارا سب سے بڑا میری شہر کی یوت کا سب سے بڑا مسئلہ اکارا یونیورسٹی کا تھا آپ نے مہربانی فرمائی اور اکارا یونیورسٹی کے قیام کی منظوری فرمائی اور الحمدللہ ہم مشکور و ممنون ہیں کہ آج اکارا یونیورسٹی کیا قیام ہو چکا اور اس میں بقائدہ کلاسیز لگ رہی ہیں ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ فرمائی سوئی گیس کا تھا جس کی ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی اور آپ نے الحمدللہ آج اس کا بقائدہ افتتاہ کر دیا ہے اس پر بھی ہم آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں زلہ اکارا کے یہ شہری یہ نوجوان جانتے ہیں کہ ہمارا شہر کا معاصلاتی نظام ڈپالپور چوک کی وجہ سے انتہائی دگربون تھا آپ نے کمال مہربانی فرمائی اور اس کے لئے چہتر کروڑ پہ کی ایک بہت بڑی گرانٹ سے ہمیں نوازا ہم اس پر آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں میں قائد محترم محسن پاکستان آپ کی یہاں تشریف آوری پر آپ کے یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چندے گزارشات ہمارے ان اکارا کی عوام کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں میں گزارش کروں گا اکارا کی عوام کو اپنے نوجوان ساتھیوں کو میرے ان مطالبات کا میری ان گزارشات کا برپور طور پر ساتھ کیجئے گا یہ آپ کی وہ ڈیمانڈز ہیں جو آپ نے وقتاً فوقتاً ہم تک پنچائیں کہ ہم قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کو ان سے اگاہ کریں یہ ہماری خوشبقتی ہے کہ آج قائد پاکستان ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ موٹروے لنک ہے اکارا کا موٹروے کے ساتھ ایک لنک بہت ضروری ہے میں گزارش کروں گا کہ اکارا کو موٹروے کے ساتھ لنک کیا جائے بتیس لاکھ کے اس ضلع میں جس میں آج میاں صاحب آپ تو شریف فرما ہے اندیس سو بیاسی کا ایک پرانا ہوسپیٹل موجود ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حکم فرمائیں اور اس کو اپگریڈ کر دیا جائے اس کی بھی منظوری لازمی ہے تاکہ ہم میرے شہر کے جو حسیت کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں آپ نے کمال مہربانی فرمائی ایک اس سے پہلے قبل اس کے آپ نے ہمیں ایک ایمرجنسی بلوک سے نوازا ہے جو پنجاب میں یونیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک سے ڈیڑھ ماہ میں مکمل ہوگا اس پر ہم آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں اب اکارہ کا سب سے بڑا معاملہ نوجوانوں آپ کا سب سے بڑا مطالبہ قائد پاکستان محسن پاکستان کے سامنے گزارش کرنے والا ہوں اور گزارش کروں گا کہ اس مطالبے کی ہماری اس گزارش کی برپور سپورٹ کیجئے گا بتیسلا کے اس بلہ میں ہمارے پاس کوئی انڈسٹریل سٹیٹ نہیں آپ سے گزارش کروں گا تاکہ ہمیں ایک انڈسٹریل سٹیٹ سے نوازا جائے تاکہ میرے شہر کے نوجوان اس پر اپنا باعزت روزگار حاصل کر سکے قائد محترم جہاں آپ نے اتنی انعائیات فرمائیں ایک دیر سار کے ارسہ میں اس شہر کو کموں بیش دو ارب روپے کے منصوبوں سے نوازا آپ کی اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے سٹی اکارا کے لیے لازمی طور پر ایک پیکیج انانس کیجئے گا میرے شہر کے جو سیورج کے مسائل ہیں واٹر سپلائی کے جو مسائل ہیں اس کے لیے لازمی طور پر مربانی فرمائیے گا میں اس موقع پر اپنے عظیم قائد اور آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ اپنی ملکی و بین الاقوامی مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی بڑی شخصیت ہے پاکستان کو آپ کا جتنی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے ہم پر مربانی فرمائی اس پر میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں اور آخر میں اپنے ان تمام شہرداروں کا اور بالخصوص اپنی ماں اور بہنوں کا اپنی مسلم لیگی ورزر کا جو یہاں تشریف لائے شکر گزار ہوں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبُرَاقِ چودری ریاض الحق جائی صاحب کے لیے ورپور تالیاں اور شور ہونا چاہئے اور اکارا دیکھ رہا ہے اکارا انشاءاللہ خوشحالی دیکھے گا اور میں اب دعوت دینا چاہوں گا پاکستان مسلم لیگ نون کے ایمینے چودری ندیم عباس اور عبیرہ صاحب کو برپور تالیاں اور شور ہونا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم قائد پاکستان قائد پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب اکارا کے ایمین ایز انتہائی محترم ریاض الحق صاحب پی راشق شاہ صاحب میاں موین وٹو صاحب راو محمد اجمل صاحب جناب میاں یاور زمان صاحب وزیر جنگلات جناب میاں منیر صاحب ایم پی اے برگیڈیر جوید صاحب اور اکارا کے انتہائی محزز بھائیو دوستو بزرگو اسلام علیکم میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا شکریہ دا کرتا ہوں اکارے کئے ورکرز کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ کے جو ہر موسم میں اس کے ساتھ کھڑے رہنے والے ورکر ہیں ان کی طرف سے اکارا کے ایم این ایس کی طرف سے اکارا کے ایم پی ایس کی طرف سے میں جناب وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ وہ اکارا تشریف لائے ہم سب ان کے دلی طور پر ممنون اور مشکور ہیں جناب وزیر اعظم یہ ملک کا بچا بچا جو آپ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں جو آپ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اس سے واقف ہے جو اس دور میں موٹر ویز بن رہی ہیں بجلی کے منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے ایک ایک شخص اس چیز کی گواہی دینے کو تیار ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے دو ہزار تیرہ میں جو وعدے کیے تھے وہ سب کے سب صحیح ثابت ہوئے ہیں اور ان سب پہ عمل درامت کر کے دکھوایا ہے یہاں پہ کل ایک جلسہ کیا گیا اسلامباد میں جس میں جھوٹوں کی بارش کی گئی اور اس میں سوشل بائی کارٹ کی بات کی گئی اگر سوشل بائی کارٹ کرنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا تو ان تمام موٹر ویس پہ آنا چھوڑ دیں ان تمام جگہوں پہ آنا چھوڑ دیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے بنائی ہیں کیونکہ یہ سب ہمارے قائد کے خواب کی تعبیر ہے اور یہ سب ہمارے قائد کی محنت ہے جناب وزیراعظم میں اینے ایک سو ترتالیس کی طرف سے مختصرن صرف دو تین گزارشات آپ سے کر کے آپ سے اجابت چاہوں گا کہ اینے وان فور تری اکاڑا کے دہی علاقوں پہ مشتمل ایک ہلکہ ہے اور اس میں آپ کی خصوصی محبت اور خصوصی شفقت کی ضرورت ہے ایک تو آپ نے اسی جگہ پہ اکاڑا میں موٹر وی کا وعدہ کیا تھا تو میری گزارش ہے کہ اکاڑا کو سید والا کے ذریعے موٹر وی کے ساتھ ڈبل روڈ کے ذریعے منسلے کر دیا جائے اور اکاڑا کو سمندری کے ذریعے بھی موٹر وی سے منسلے کیا جائے اور ایک میں نے گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ باقی سب جگہ پہ سوئی گیس کی میرمانی فرما رہے ہیں تو اینے وان فور تری کے لیے بھی سوئی گیس کا خصوصی پیکج دیا جائے اور تعمیر و ترقی کا خصوصی پیکج دیا جائے میں آخر میں آپ کا دلی طور پہ مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ اکاڑا تشریف لائے اور آپ نے اکاڑا کے لوگوں سے برائے راست خطاب کا فیصلہ کیا بہت مربانی بہت شکریہ جی اب شیر کی آمد ہے اکاڑا کے شیروں شور مچا دو اب آپ ویلکم کریں گے خوش آمدید کریں گے برپور تالیوں کے ساتھ برپور شور کے ساتھ اور برپور ناروں کے ساتھ میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف اب ہم دعوت دیں گے فقر پاکستان موسین پاکستان وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ نہیں آتی کیا کہوں سمجھ نہیں آ رہی کیا کہوں میں وہی منظر یاد آ رہا ہے دو ہزار تیرہ والا منظر یاد آ رہا ہے یہی جذبہ یہی جوش بلکہ اس سے بھی زیادہ دو ہزار تیرہ سے بھی زیادہ جوش ہے ابھی وہ نہیں بھولا مجھے دو ہزار تیرہ کا یہ جلسہ نہیں بھولا آج دو رہزار سترہ میں اور میرا ریکارڈ قائم کر دیا آپ نے اس لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں آج دل بڑا خوش ہو رہا ہے آپ کے جذبے کو دیکھ کر اکارہ کے جذبے کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے آج تو دل یہ کہنا چاہتا ہے کہ اکارہ کے میرے بھائیوں دوستوں بچوں الحمدللہ آج ماندو کیا مانتے ہو اللہ دے گا اللہ آپ پہ مہربان ہے انشاءاللہ اللہ دے گا نواز شریف وعدہ کرتا ہے تو بھولتا نہیں ہے میں بھی آج آپ کو وعدہ یاد دلانے آیا ہوں دو ہزار تیرہ کا جلسہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے دو ہزار کا جلسہ یاد ہے میری بہنوں یاد ہے دو ہزار تیرہ کے جلسے میں نواز شریف نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اکارہ سے موٹر وے گزرے گی موٹر وے آج میں یہ آپ کو بتانے آیا ہوں میرے پاس ریاض الدین جج کھڑا ہے میرے پاس راو اجمل کھڑا ہے ندیم عباس ربیرہ کھڑا ہے میرے پاس میاں مونیر کھڑا ہے میاں یاور زمان کھڑا ہے اور آشک کرمانی کھڑا ہے ملک علی قادر کھڑا ہے برگیڈیر جعویت حسن کھڑا ہے مونیر وٹو کھڑا ہے موین وٹو راو اجمل کھڑا ہے میرے ساتھ یہاں پر سب کھڑے ہیں ہمارے ریاض الدین صاحب کے چچے بھی کھڑے ہیں چودری عرشد اکبال صاحب میاں یاور زمان کھڑا ہے یہاں پر میں نے بھی ذکر کیا ہے اور آپ سب کھڑے ہیں آپ سب کھڑے ہیں میری بہنیں بھی موجود ہیں یہ بچے بھی موجود ہیں آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لاہور سے ملتان موٹروے پہ کام شروع ہو چکا ہے یہ بند ہی ہے انشاءاللہ اکارا سے دپالپور سے اور اکارا سے انشاءاللہ موٹروے بنے گی یہ وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو مجھے یاد ہے اور میں آج اس وعدے کی توسیق کرنے آیا ہوں تجدید کرنے آیا ہوں موٹروے انشاءاللہ بنے گی اکارا موٹروے سے منسلک ہوگا اور انشاءاللہ اکارا کے وارے نیارے ہو جائیں گے وارے نیارے ہو جائیں گے اکارا میرا بڑا پیارا شہر ہے مجھے اکارے سے بڑا پیار ہے اور مجھے معلوم ہے اکارے والے بھی مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں ابھی آج ہم نے اکارے کے لیے سوئی گیس کے پائپ سوئی گیس کے پائپ کی بنیاد رکھ دیئے سنتالیس کروڑ اوپیہ سوئی گیس پہ خرچ کیا جائے گا سنتالیس کروڑ اور پھر یہاں پر ابھی اکارا وہ کہاں رکھا بھائی دیپالپور چوک دیپالپور چوک کے فلائی اوور اس پہ چوہتر کروڑ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے اور پھر یہاں پر تیس بیس کروڑ روپیہ کی لاغت سے اکارے میں سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے فنس جاری کیا جا رہے ہیں بیس کروڑ روپیہ اکارا میں دو سو بیٹ کا ہسپتال ہے اس ہسپتال کو دو سو سے بڑھا کے پانچ سو بیٹ پہ کیا جا رہا ہے پانچ سو اور تیسرا اکارا میں انشاءاللہ ہم ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے اکارا میں اور دوسرا بھائی اکارا نے دو ہزار تیرہ میں پاکستان مسلمنگیگ نون سے محبت کا ثبوت دیا ہے آج مسلمنگ نون اکارا کے عوام سے بھرپور محبت کا ثبوت دے رہی ہے اور ان کو کو بولو جا کے ان کو جو آج کل چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہے ہیں جلسیاں ان کی جلسی اور یہ جلسا زمین آسمان کا فرق ہے الحمدللہ یہ ہے پاکستان کے ہارٹ لینڈ پاکستان کے دل کا فیصلہ دل یہ اکارا پاکستان کا دل ہے پنجاب کا ہارٹ لینڈ ہے یہ عوام ہے پاکستان کے عوام یہ ماشاءاللہ ان کا جذبہ دیکھو ان کا جذبہ دیکھو یہ جذبہ بتا رہا ہے انشاءاللہ دو ہزارہ تیرہ بھی مسلمنگ نون کا ہوگا اور دوسرے دیکھو وہ لوگ وہ لوگ وہ لوگ جو احتجاج کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ نوٹ شیڈنگ کے موجب آج لوڈ شیڈنگ ہی بات کر رہے ہیں اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے گا ہو رہا ہے خاتمہ خاتمہ ہو رہا ہے اور پھر اب تو انشاءاللہ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دن ہر مہینے میں انشاءاللہ ایک نیا کارخانہ تیار ہو رہا ہے تیرہ تیرہ سو میگا وات کے نئے کارخانے بن رہے ہیں چند دن پہلے میں بھکی گیا اور انشاءاللہ دورے دنوں میں سہی بال جاؤں گا قادر آباد پھر حویلی بہدر شاہ تیرہ سو میگا وات قادر آباد تیرہ سو میگا وات اور اس کے بعد بھلوں کی تیرہ سو میگا وات بھکی تیرہ سو میگا وات کراچی پورٹ کاسن تیرہ سو میگا وات تربیلہ فور تیرہ سو میگا وات اور پھر یہ نیلم جیلم نو سو ساٹھ میگا وات انشاءاللہ یہ بچنی آئے گی اور پھر کبھی نہیں جائے گی کبھی نہیں جائے گی لیکن آپ کا فرض بنتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے جو پاکستان میں بڑلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب اس قوم کو دے کر گئے ہیں ان سے سوال پوچھئے کہ کیوں آپ نے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا آج موٹر وے بھی ہم بنا رہے ہیں یہ بڑلی کی نوٹ شیڈنگ کو بھی ہم ختم کر رہے ہیں آج ہماری حکومت آئی ہے تو اب لاہور سے ملتان موٹر وے شروع ہوئی ہے یہ موٹر وے ملتان سے سکر جائے گی وہ بھی بن رہی ہے سکر سے ہیدر آباد انقریب بننا شروع ہو جائے گی اور ہیدر آباد سے کراچی چاند محمد مکمل ہو جائے گی آج یہ چھیر ہویا ہے سکس لین تین آنے کی اور تین جانے کی میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو کہ ماشاءاللہ یہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے دہشت گردی الحمدللہ ختم ہو رہی ہے کراچی کا امن واپس آ رہا ہے کسان خوش آل ہو رہا ہے یہاں پر خاد سستی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ اور بھی سستی ہوگی میں کسانوں کو کہنا چاہتا ہوں بجلی صرف بجلی آئے گی نہیں بجلی انشاءاللہ سستی بھی ہوگی سستی بجلی ملے گی عوام کو انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پہ آگے بڑھا ہے یہ اعتجاج کردے والے اعتجاج ہی کرتے رہ جائیں گے ہم سڑکیں بناتے جائیں گے یہ سڑکیں نابتے جائیں گے ان کے پلے اعتجاج کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہر بات پہ کہتے ہیں نواز شریف حصیفہ دو اور نواز شریف تمہارے کہنے پہ حصیفہ دے گا ان کے کہنے پہ نواز شریف حصیفہ دے گا جاؤ جا کے کرکٹ کھیلو کرکٹ یہ سیاست تمہارا کام نہیں ہے یہ ملک چلانا تمہارا کام نہیں ہے تم نہیں چلا سکتے تم صرف کرکٹ نہیں کھیلتے رہو وہ کافی ہے تمہارے لیے اب تو وہ بھی نہیں کھیل سکتے جو کھیل لی وہ کھیل لی اور ہم تو اللہ کے فرل و کرم سے کرکٹ بھی کھیلے ہیں اور پاکستان کے عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں بھائی اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے اکارہ کے بھائیوں آپ نے آج مجھے پھر اتنی محبت دی ہے یہ میرا بھائی کھڑا ہے یہاں پر راو اجمل اور راو اجمل کے ابھی مجھ سے بات ہوئی کہنے لگے کہ میری بھی سکیموں کا اعلان کرو میں نے کہا میں آپ کی سکیموں کا اعلان کروں گا آ کر دپالپور میں یہ دپالپور میں بڑے بڑے بردھ اٹھائیں اس نے انشاءاللہ پھر اٹھائیں گے اور دپالپور کا انشاءاللہ میں وہاں میں انشاءاللہ رمضان شریف سے پہلے دپالپور آؤں گا اسی مہینے میں آؤں گا انشاءاللہ ریاض الحق جج صاحب آپ کا بڑا شکریہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا میاں منیر صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے کارکن ہیں اور میاں منیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میاں یاور زمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میرے بہت ہی قابل فقر میاں زمان صاحب کے یہ بیٹے ہیں مجھے بھی بڑا ان سے پیار ہیں اور میں آج چاہتا تھا کہ ان سکیموں کا اعلان میں یہاں خدا آگے کروں انشاءاللہ جب وہ موٹر وے بن جائے گی میں آؤں گا یہاں پہ اکارا میں دپالپور میں آپ کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ موٹر وے پر چلوں گا میرے ساتھ چلو گے موٹر وے کی سیر کرو گے اور انشاءاللہ اندہ آنے والے سال میں ہم عوام کی خوشحالی کے لیے اور بھی بڑے کام کریں گے میں پاکستان کے چپا چپا جاؤں گا انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو پورے پاکستان میں خوشحالی کی روشنی پھیلے گی کرنے پھیلے گی ملک ترقی کرے گا یہ نوجوان چھوڑے چھوڑے بچے ایک بڑے خوشحال شہی بنیں گے یہ جو آپ کا جذبہ ہے یہ جذبہ ہے یہ کوئی دیکھ لے تو آپ کے مقالفین انشاءاللہ آپ نے جلسیاں بھی کرنا بند کر دیں گے اکارہ کے میرے بھائیوں دوستوں جو پیار آپ نے مجھے دیا ہے میں دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں دعا ہے میری اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و برکت سے ہم کنار کریں دعا ہے میری اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ خوشحورم رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو میں اپنے ان بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ماشاءاللہ آج میرے ساتھ کھڑے ہیں آپ کا شکریہ اپنی بہنوں کا شکریہ دا کرتا ہوں بہنوں کا وہ میری بہنیں کھڑی ہیں وہ کونے میں یہ ماشاءاللہ اس طرح کا جلسہ نہیں ہے جو مقالفین کا جلسہ ہوتا ہے وہ کل بھی آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے اور بہنیں وہاں پہ کیا کر رہی تھی بہنیں تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان اکارہ میں مسلم بگنون کے جلسہ عام سے وزیراعظم محمد نواز شریف خطاب کر رہے تھے اپنے بھرپور خطاب میں انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کی اور ساتھ ہی اپنے سیاسی مخالفین کو بھی یہ واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم چھوٹی جلسیاں کرنے والے